مہربان قدردان ساہدان آپ دیکھ رہے ہیں انڈور کرکٹ ٹیپ بول اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہترین بولر اور بہترین بیسٹمنٹ آئیے دیکھتے ہیں میچ اور یہ بہلا میچ ہے جس کا ٹوس سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ تحریم نے کوئن فکر ہے بختاور بھائی ٹوس جیچکے ہیں اور یہ فیلڈنگ ہے تحریم کی ٹیم کی بیٹنگ ہے جس میں تحریم کی ٹیم میں جازب، شازل سوہیل، محسن بھائی کشور اور سنوبر بھائی ہیں اور اس محمد زید، محمد سلمان، رافعہ حسین بختاور عباس، نجف حسین، ننحال بھائی اور معصوم بھائی وی ایم کی ٹیم اور یہ پہلی بال ہے جو کہ پہلی بال جو ہے میسوئی اچھی سپنٹ کراتے ہیں بلکل سری لنکان ملی تر رن کے طرح جیسے ملی تر رن کراتے ہیں اور یہ وائز ڈیجیشن رہا رن نہ لینے کا کیونکہ فیلڈر ریڈی ہیں اور یہ پہلا رن، تین بولوں میں ایک رن بنایا ہے اوزہر بھائی کی بولنگ کی تاریخ پنی پڑے گی اس میں اور یہ چھے شازل کی بیٹنگ ہے شازل ہمارے پاور ہٹر ہیں اور بہترین چھے رن جو ہیں اور اب یہ دیکھیں اوزہر بھائی نے اپنی طرف سے بہت اچھی بول کرائی دی لیکن شازل اس ٹائم بڑے امدہ ترکے در پیچھ ہوگئے کھیلا بلکل بلکل بہترین شوٹ مار رہا ہے پہلی اور یہ چار بولنگ سات رن سے کنٹینیو کریں گے اور ایک اور اوہ اور یہ چار رن ہو گیا بولر کے ہاتھ میں بھی بول لگ گئی تیز شوٹ اور بہت ہی پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہی شوٹ کھیلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے روکنے کی خواستش کی نہیں دو فیلڈر کے ساتھ بھی چھوکا ہو گیا دو فیلڈر بیچ میں بھی کڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دو فیلڈر تھے لیکن ثر بھی چار رنس ہوگا بہت اچھے جاندار شوٹ بہت اچھے شوٹ 5 بول ہے 12 رن اور یہ لاس بول ہیں میرے ہاتھے ہاتھ پہ چھوٹ لگ گئی اور یہ اچھی بول 12 رن یہ باتسپن کچھ کہہ رہے ہیں باتسپن کونفیدنس ہے بہت ہے بہت ہے تو مچ کونفیدنس ہے بھائی بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ بلکل شوی بختر بیٹنگ ورجن میں ہمیں دیکھ رہے ہیں پہلی بول اور یہ اور یہ بلکل یہ مسکممکیشن ہوئی تھے تھوڑی سی اور ہر بول کو ایسا ہٹ کر ہے گسے سے دیکھ رہے ہیں لیکن زبان بہت ہے گسے دیکھ رہے ہیں اور یہ چھے رہے ہیں دوسرا چھکا مار رہا ہے اس میچ کے انہوں نے اور مینال بھائی تو تین بولوں پہ ابھی طرف گیارہ رن آٹھ رن ان کو پڑھ چکے بہت شاندار شورٹ یہ فیلڈر سے ڈروپ ہوا ہے فیلڈر نے کیسے دیکھ رہے ہیں بٹ اور یہ ایک اور کیسے دیکھ رہے ہیں لگاتار دوسرا کیسے دیکھ رہے ہیں شازل کا چار بولیں ایکس رن یہ مینال کی ٹانگوں سے لگ گئی بول اور یہ ایک رن سے ایک رن ایک رن لاس بول ہے یہ سوڈر کی اور یہ چھے رن کیا چھے مار رہا لامنٹا نے چھے مار دیا بلکل بلکل دو اوڈر اور اٹھائیس رن یہ دیکھا جاندار شورٹیو مار رہا ہے بہت بہت بولر بہت اچھا تھا لیکن بیٹسمن نے زفر تائمیگ بلکل بلکل اور یہ بختاور بھائی آگا اور یہ چار رن پہلی بول بھائی بختاور بھائی کو چار رن بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بہت اچھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یورکر بول کو کھیلے انہوں نے یورکر بول کو پرفیکٹ لی انہوں نے جو ہے یہ اور فیلڈر بھی آیا لیکن بولر بھائی بول بہت تیز تھی جس پر ایسے چوکا ہوگی یا روپ بھی نہیں پایا اور یہ ایک اور شورٹ لیکن سبھے ایک رن ایک رن ایک رن ہی آگا ایک رن ہی آگا اور یہ بیٹس بہت 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 ٹائیڈ کرتے ہیں دیکھا آپ نے یہ پرفیکٹ لی اس نے چاہنا اس ball کو منیج کر رہا ہے لیکن سبھے بابا آدم کی کھیلے بلکل اور یہ شورٹ لیکن اچھا اور یہ ایک چھے انا شدل بھائی لیکن اچھے لیکن بلکل بلکل کونفیرنس لیکن جب کھیلتے تو یعنی وہ بول اگر میس ہوگی تو یعنی وکیٹ چھوڑ کے کھیلتے ہیں بلکل مارنا ہے بس ہٹ یہ کیا شاندار چھے مارب فیلٹر نے پوری کوشش کری لیکن لیکن لاس بول چالیس رن لیکن اس بار بولر جو ہے ہوشیار اور یہ پہلی بول پہ ہی آؤٹ ہو گئے ہیں جازب پہلی بول پہ آؤٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی بول کرائی بہت اچھی بیٹنگ پہ آئے ہیں بلکل پہلی بول اچھی بیٹ کری ہے دوسری بول اور یہ ایک ہی رن آئے گا سنگل تین بولوں پہ ہمارے مین پلیار شازل بھی جا چکے بکتاور نے بڑے پرفیکٹ کیچ کر رہا ہے بلکل صحیح جگہ کھڑے ہوئے تھے بلکل ہلنا بھی نہیں پڑا وہ پروپر ہاتھ میں بول آئی ہے ماننا پڑے گا تاریخ فرن ہی پڑے گی اور یہ کیپٹن آگئے ہیں اور یہ پہلی بول پہ چوکا بھائے اور آپ نے دیکھا بلکل ایمپائر کو لگتے لگتے رہ گئی آپ دیکھیں ایمپائر نے بھی ہشیاری سے بلکل بول کو چوکی کی طرف جانے دیا یہ دیکھیں بہت بہترین چھوٹ اور یہ لاس بول ہے 46 رنس ہو چکے آپ تک اور یہ نایمس ہو گئی چار بول ہے 46 چار اوور 46 دو اوور رہ گئے پہلی بول پہ ہی سویل بھائی آؤٹ ہو گئے سویل بھائی جن سے ہماری بہت ایکسپکٹیشن بہت اچھی بولنگ بھی کرا رہی ہے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بلکل اور یہ بولنگ بہت اچھی کرا رہی ہے انہوں نے پہلی بول پہ ہی ہمارے مین پلیئر کو آؤٹ کر دی اور دوسرے بہت ہمارے محسن محسن جافری جو کہ انہوں نے بول میٹ کر دی ہے بللہ چینڈ کر دی انہوں نے یہ وائیڈ بول بول کو چھڑتے نہیں یہ یہ دیکھیں لیکن رن نہیں لیا 3 بول ہیں 47 اور یہ اور یہ آؤٹ ہو گئے محسن اور محسن بھائی جنہوں نے ایک رن بھی نہیں بنایا وہ آؤٹ ہو گئے ٹائمنگ کا مسئلہ تھا وہ ٹائمنگ کا بھی اور بیٹس میں جان بھی نہیں آئے دیکھیں اتنا مدہ نہیں جان نہیں لگائی بلکل بھی اور یہ فیلڈر کی تاریف پہنڈی بڑے گی بہت اچھا اور یہ لگ رہے کہ فیلڈر جو ہے بلکل چاکو چوبان کھڑا اور یہ کشور کمار ہمارے بیٹنگ پہ آگئے کشور بھائی کشور بھائی بڑی کشور بھائی بار بار چھوڑ نہیں اور یہ کشور بھائی نے ایک اور بالمس کر دی ہے اور یہ آؤٹ ہوگا 5 over 49 اور یہ تہرین کا شورٹ ایک ہی رن آئے گا رن آؤٹ کر دیا ہے ڈائریکٹ ہٹ کری ہے اور یہ آؤٹ ہوگیا اب یہ سنوبر بھائی سنوبر بھائی بڑے اچھی بولنگ اور یہ ایک ہی رن آئے گا لیکن ایک ہی آئے گا دو بول ہے اور یہ مس کمپنکیشن ہو گئی ہے دونوں کے درمیان اور جس کی وجہ سے لاس وکیٹ بھی 51 رن پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے تہرین کی کیا کہتے ہیں آپ یہ دوسری ٹیم سٹرونگ ہے اور یہ پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں سکورکارٹ جس میں 29 شازل نے مانا ہے 15 بولوں پہ سب سے ٹاپ پہ ہوئی ہیں اس کے بعد جازے ہیں جنہوں نے آٹ رن مانا ہے کیا کہنا چاہیں گے بلکل ٹیم زید اب دیکھتے ہیں اور یہ بولنگ میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ بھائی کو پندرہ اور سب سے اچھا آور جو ہے زید بھائی نے کرایا سب 3 رنز لیں وکیٹ بھی لیں تین وکیٹ لیں اور تین رنز لیں بہت آلہ تہرین کی ٹیم کو اسی سے ہی خطر ہے وہ آؤٹ ہوگا بلکل یہ پہلی بول ہے سیکنڈ ایننگ سے اور یہ ہمارے سوہیل بھائی بولنگ پہلی بولوں نے بیٹ کر آئی بڑے اچھی طریقے سے یہ چیک کرتے ہیں بلکل 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 اور دیکھیں پہلی بول پہ صرف تک کر رہا اس پہ بھی ایک سنگل رن آگیا ہے جو ان کی فیلڈنگ ہے بہت بری فیلڈنگ کری ہے پہلی بول پہ ایسا ہی چلتا رہا تو بہت برا رہے گا ان کی لئے بہت برا رہے گا اور یہ بلکل یہ اچھی فیلنگ اس بول پہ اور یہ ایک ہی رن آئے ہیں اور یہ ایک ہی رن آئے ہیں فیلڈنگ اچھی کرنے لگ گئے ہیں اب تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اوہ دیت تو آج کھیلی دی رہا ہے ٹیسٹ مچ سے لگایا ہے کیا پتہ آگے جا کے جنب آئے ہیں اور یہ آپ نے کہا ہے اور یہ چوکا چارنس چارنس زید کی طرف سے پہلی بانڈری ہے پانچ بھی بول پہ پانچ بھی بول پہ چوکا ہے بہت امدا چوکا ہے سٹارٹ اچھا ہے برا سٹارٹ نہیں گئیں سٹارٹ اچھا ہونا جائے باقی یہ جیتا دے یہ تو ہے اوہ سنوار بھائی نے بول کو چماڑا با رہا ہے روکو بول رک بھی گئے در بھی گئے بہت چوکا چکا ہونا تھا اور یہ ایک آورٹ سات رنس پہ جازے بول خدا رہا ہے وہ بڑے امدا طریقے سے بولنگ کراتے پہلی بول ویڈ کراتے بلکل بلکل اوہ کیچ چھوڑ دیا شازل نے کیچ چھوڑ دیا کوئی نہیں اوہ پہلا چھیر ہے جو کہ زید نے مارا رہا ہے تیسری بول پہ ہے شازل پہ سککا پڑ گیا بہت 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 چکا اور یہ اگر آپ بیٹسمن کو دیکھیں تو بیٹسمن کی تاریف نہیں پڑی بہت اچھے شورٹ مارا رہا ہے اور کافی ہوچا چکا تھا اور یہ ایک اور چھے چھے ہو گیا چھے ہو گیا بہت کافی ہوگا بھرپور کانفیڈنس میں ہے بہت شورٹ آپ نے کیسے ہوں پیچھ ہوگے اسے ہوں پشے بالکل بھائیں بھائی ہیں اور یہ کیا مسق کرائے گئے بالکل بھائی ہیں بہت اچھی تاریکہ سلو کرا دی آخری سلو کرا دی جس سے گھبرا آگئے بیٹھے بلکل گھبرا آگئے اور یہ پانچ بولیں اننیس رنگ لاس بول مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم زید جیت پائے گی ہاں اسی طریقے سے چلتی رہی تو زید کی ٹیم اچھا نہیں کھیل دی بہت سے جاپی آیا ہے بولنگ کرا دیں پہلے بول کرائی انہوں نے اچھا ان میں خاص ہے ان کو جب چھککا بڑھ جاتا ہے بول ہٹ کرتے ہیں سپیڈ مار دیتے ہیں بول میں پہلی بول پہ صرف بہت یورگر کرائی گئی ان کو اور یہ کیچ چھوڑ دیا محسن نے کیچ چھوڑ دیا اور اب ان کا جو ہے رن ریٹ کم ہوئے جا رہے کیونکہ اس آور میں انہوں نے بہت ساری بولیں مس کر دی ہیں بلکل بلکل بہت مس کری ہیں اب ان کے پیچے سنوبر بھی ہیں وہ اچھی بولیں کرا دیں یہ دیکھیں ایک اور بول مس کر دیں ایک ہی رن آئے گا یہاں سے بہت اچھا آور کرایا ہے محسن نے کیا بہت اچھا آور کرایا ہے آخری بول پہ چھے رن آگا ہے وہ تین آور انتیس رن اٹھارہ بول پہ تین سرن چاہیے ایک بول میں ایبریج کمپلیٹ ہو گیا ہے ایبریج کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اگلا بول پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر اس نے اچھا آور کرا لیا تو یہ ایک تیریم کی ٹیم جیس سکتا بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہ پہلی بول پہ آؤٹ کیج کر لیا اب بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا بلکل بلکل آپ دیکھیں کس طریقے سے چاکو چوبن کھڑے ہوئے تھے بلکل اور یوں جیسی بول آئی ہے ایسا جھپٹا مار رہا ہے اور چھوڑا ہی نہیں ایسا لگ رہا ہے میکنیب ڈیاغنیٹ ہے بول میں اور ان کے ہاتھ میں ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے بلکل بلکل یہ دیکھیں دوسری بول بہترین اور آپ نے یہ دیکھیں اور رن آؤٹ کیا کیا تھرو ماری ہے جانٹی روٹ سے نہیں لگا آپ کو تھوڑا کھڑا لگا بلکل کیا تھرو یہ دیکھیں بلکل ایم ایس زونی کا جو ہے وکیٹ کیپر ہوئے اور لیکن ایم ایس زونی کا فیلڈر ورجن بلکل اور یہ دوسری بول دو آؤٹ لگاتار ہو چکے اور یہ چھے رن پڑ گیا پیسری بول پہ چھے رن تو ہی نہیں اب پندرہ بولوں پہ سترہ رنس چاہیے بہت اچھی چلی گے ابھی زہد کی ٹیم جس طریقے سے اگر ایسی کھلتے رہے تو زہد کی ٹیم چکے جائے بلکل بکتاور بھائی کی ٹیم دی جائے بہترہ بولوں پہ سترہ صرف دو رنس کا فرق ہے پندرہ بول ہیں اگر سنگل سنگل بھی چلیں تو بلکل جی سکتے سران سے جی جائیں گے لیکن بہت امدہ بول کرائی ہے آپ دیکھیں آپ نبی آپ آؤٹ کے اپیل میرے گزر آپ یہ دیکھیں بول کیسے سپن ہوئی ہے بہت بہت اچھے لیگ سپن کری گی شازل نے بہت اچھے اور یہ اور لو آؤٹ ہو گیا کیچ کپٹن نے کیچ کر رہا ہے شازل کی طرح اسے بہترین بولنگ ہیٹر میں آؤٹ ہو گیا اب کہہ سکتے ہیں ان کی ٹیم کو گبران لینا چاہیے بلکل بلکل بارہ میں سولا رنگ چاہیے اب دیکھتے ہیں سنوور بھائی کیا کرتے ہیں پہلی بول میں سنوور بھائی بہت اچھی بولنگ کرا دے ہیں ہمیں دیکھیں اس میں کیا کر دی ہیں آپ دیکھیں ان کے سٹائل دیکھیں بہت اچھے سٹائل ہے دوسری بول وائٹ کر دی انہیں کوئی نہیں ابھی بھی رنز جو ہے ان کے ہاتھ میں بولر بیسٹ میں ایسے کھڑو ہیٹ کرنے کے لیے بس اس کو آئے بول آئے مجھے مارنا ہے بلکل بول آنے میں تاخیر ہو گئی بڑنا اور یہ چوتی بول جو ہے سنوور بھائی نے لگاتار ویڈ کر آ دی چار بولیں لگاتار ویڈ کر آئیں سیکنڈ لاسٹ وار میں بڑی بات ہے وائٹ بول وائٹ بول آٹھ بولوں پہ چودہ درکار ہیں اور یہ سنوور بھائی کی پانچوی بول بہت ہی بھمہیر میچ فس گیا ہے اور یہ پہلا رن ہے جو کہ پانچوی بول میں دیا ہے سنوور بھائی نے لاسٹ بول سیف تیرہ رن چاہیے سات بولوں پہ تیرہ سات میں تیرہ اور یہ بکتاوار بھائی بول وائٹ کرتے ہوئے اور یہ کیچ پکڑا ہے اور یہ بڑا امدہ کیا کیچ پکڑا ہے سادیب نے کیچ کیا اپنے بالوں کو پکڑتے ہوئے بالوں کو نہیں بال کو پکڑتے ہوئے آپ اگر غور سے دیکھیں تو بال کو پکڑا ہے اور فیلڈر آپ نے دیکھا بہترین اور یہ ایک اور میں اب جو ہے سیف اور سیف بلکل تیرہ رنچ ہے یہ تو اور ہی آؤٹ ہوگا ہے کہاں پہ میچ پسا دیا کہاں میچ پسا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہاں یہ لوگ بھیتنے والے تھے اور یہ چار والوں پہ سے بارہ رنچ ہے بھائی یہ کرکیٹ ہے ایسے ہی ایسے ہی یہ بھی کتنی بھی سٹرونگ ٹیم ہو لیکن جب تک آپ نہنا تو نہیں کریں گے نہیں آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں سیف تین بولوں پہ بارہ رنڈ کہاں بارہ بارہ بولوں پہ دو چکے تو یہاں پہ آفری دی تو ہے نہیں دو چکے مار دیا یہ دیکھیں کیش بھی drop کر دیا محسن نے اچھا خاصا کیش ٹیک چلو خیر ہو گئی پھر بھی دو رنچ آئیے دے اور یہ زہر بھائی نے بہت اچھا اونچہ شورٹ مارا بہت اونچہ شورٹ مارا بول پہ چھکا ہو جائے فریڈ ہو جائے دو بولے ہو جائیں گی لیکن مجھے نہیں لیکن ایک اور وائٹ ابھی تو یہ سمسیہ لگ رہی ہے اب ایک بول پہ آر ٹرن مشکل ہے مشکل لگ رہا ہے مشکل ہے اور یہ لیکن اور یہ جیت گئی تحریم کی ٹیم جیت گئی جیت گئی ہے جس میں سب سے زیادہ زہد نے 32 رنڈ بنائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو 32 رنڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہار گئی ہے بکتاور بھائی کی ٹیم لیکن بہت اچھا کیل ہے محمد زہد نے عور بھی پورے ہو گئے ان کے بلکل اور اس کے علاوہ اگر بولنگ میں سب سے اچھا دیکھا جائے تو سب سے اچھا جو ہے سنوبر بھائی نے کر آیا جس میں سیف انہوں نے تین رنز دی اور ایک وکیڈ بھی لی ہے تو بہت اچھا عور اگر تینڈنگ پوائنٹ ہے اور زہد کی طرف سے بھائی کی ٹیم میں اچھی کرائے گئی تھی سب سے زیادہ جو اچھی کرائے گئی تھی تو ناظرین کیسا لگا آپ کو امیج امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا تو ہمیں بتائیے گا کون سا بیسمنٹ اور کون سا بولر آپ کو اچھا لگا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا